ہیلو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے یہ ہمارے چینل کی پہہئی ویڈیو ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ہمیں پلیز اپنا سپورٹ دکھائیں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کے دس سب سے زیڑیلے سامپوں کے بارے میں تو چلیے آج کا ہمارا ٹاپک شروع کرتے ہیں ہماری لسٹ میں دسوے نمبر پر ہے بلو کریٹ بلو کریٹ کا سائنٹیفک نیم بنگاروس کینڈیڈاس ہے اور اسے ملائین کریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سامپ ساؤتیشٹ ایسیا میں پایا جانے والا سب سے زیڑیلہ سامپ مانا جاتا ہے یہ سامپ چٹانی چھیتروں اور جلس تروتوں کے سمی پرینہ پسند کرتا ہے اس سامپ کا زہر ہائیلی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جو سریر کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے یہ سامپ نشاچر یعنی کی رات میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور انسانوں سے سامنا ہونے پر یہ سامپ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری لسٹ میں نوے نمبر پر ہے بلیک مانبا اس کو دینڈروسپیس پولی لوپیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلیک مانبا افریقہ کا سب سے زیڑیلہ سامپ ہے اور دنیا کا دوسرا سب سے لمبا اور زیڑیلہ سامپ ہے کنگ کوبرا کے بعد یہ سامپ افریقہ میں سامپوں دوارہ ہونے والی موتوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے یہ سامپوں کی لمبائی چودہ فیڈ تک ہو سکتی ہے بلیک مانبا دنیا کا سب سے تیز سامپوں میں سے بھی جانا جاتا ہے اس کی سپیڈ ساڑے بار آمیل پرتی گھنٹے کی رفتار تک چھو لیتی ہے یہ سامپ سباب سے تو سرمیلے ہوتے ہیں پر ایک بار خطرہ محسوس ہونے پر پیچھا نہیں چھوڑتے یہ سامپ خطرہ محسوس ہونے پر ایک بار نہیں کاٹتے بلکہ کئی کیسز میں انہوں نے وکٹیم کو آٹھ دس بار تک کاٹا ہے اس سامپ کے کاٹنے کے بعد اگر تیس منٹ تک انٹی وینم نہ ملے تو موت پکی ہوتی ہے نمبر آٹھ پر ٹائگر سنیک ہے ٹائگر سنیک کا سائنٹیفک نیم نوٹیچس کیوٹیٹرس ہے یہ سامپ ساؤتھ آسٹریلیا اور اس کی ٹٹیئے ٹاپو کے پاس پایا جاتا ہے یہ سامپ دو سے تین میٹر تک لمبے ہو جاتے ہیں اور یہ سامپوں کی گنتی آسٹریلیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں آتی ہے یہ سامپ بھی باقی سامپوں کی طرح صحباب سے سرمیلے ہی ہوتے ہیں ان کے انسانوں سے مڈبھیڑ کے قصے کم ہی ہیں یہ سامپ زیادہ تر چھوٹے ریپٹائل اور چوہوں کو اپنا سکار بنانا پسند کرتے ہیں نمبر ساتھ پر ہے فلپین کوبرا اس کا سائنٹیفک نیم ناجہ فلپینس ہے اور اس کو نورڈن فلپینس کوبرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سامپ فلپینس میں پایا جاتا ہے یہ سامپ ایکسپیٹنگ کوبرا کی پجاتی ہے اور کوبرا پریوار میں سب سے زہریلہ صدق سی یہی سامپ ہے یہ سامپ خطرہ محسوس ہونے پر اپنے فینگ سے زہر تھوکتا ہے جو آنکھوں پر لگ جانے پر تیز زلن محسوس کراتا ہے حالانکہ اس سے جان کا خطرہ تو نہیں ہوتا پر اگر سریر پر لگے کسی گھاؤ پر ویہ زہر لگ جائے تو وہاں جاننے با ثابت ہو سکتا ہے یہ سامپ زیادہ تر چھوٹے ریپٹائلز اور دوسرے سامپوں اور چوہوں کو اپنا سکار بنانا پسند کرتے ہیں ہماری لیسٹ میں نمبر 6 پر ہے سو سکیڑل وائپر اس کا سائنٹیفک نیم ایچیس ہے یہ سامپ وائپرز کی پرجاتی کا سامپ ہے یہ سامپ افریقہ کے کچھ حصوں اور دکسر پوروی ایسیا میں پایا جاتا ہے پوری دنیا میں سامپوں دوارہ ہونے والی موتوں میں یہ سامپ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس سامپ کا زہر ہیمو ٹاکسک ہوتا ہے جو سریر میں ٹیسوس کو گلانا شروع کر دیتا ہے یہ سامپ انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی جان لیتا ہے یہ سامپ باقی سامپوں کے وفریت بہت آکرامک ہوتا ہے ایک بار انسان سے سامنا ہونے پر یہ اسے کاٹنے کی کوشش ضرور کرتا ہے یہ سامپ سائز میں 30 سنٹی میٹر تک بڑھ جاتے ہیں نمبر 5 پر دیتھ ایڈر ہے اس کا سائنٹیفک نام اکینٹوفیس انٹارٹیکس ہے پائے جانے والے سب سے زہریلے ساپوں میں سے ایک ہے اس سامپ کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ جب یہ کسی انسان کو کاٹتا ہے تو انٹی وینم کے باوجود اس کے بچنے کے 50% چانچس ہوتے ہیں یہ سامپ دھائی سے سارتین فیٹ تک بڑھ جاتے ہیں یہ سامپ دنیا کا سب سے تیز حملہ کرنے والا سامپ ہے یہ سامپ ایک سیکنڈ کے دھائی سوئے حصے میں کاٹ سکتا ہے یعنی کہ یہ سامپ ایک سیکنڈ میں تین بار حملہ کرنے کی رفتار رکھتا ہے اس سامپ کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے چھوٹی برڈز اور چوہے اس سامپ کا سکار ہوتے ہیں نمبر چار پر موہاوی ریٹل سنیک ہے اس سامپ کا سائنٹیفک نیم کروٹیلس کیلوٹیٹس ہے یہ سامپ ریٹل سنیکس میں سب سے زہریلہ مانا جاتا ہے یہ سامپ یونائٹی سٹیٹس اور سنٹرل میکسیکو میں پایا جاتا ہے اس سامپ کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے یہ سامپ ریگستان میں رہنا پسند کرتے ہیں پر اگر کبھی اس کا انسانوں سے مدویر ہو جائے تو یہ ان کو اپنی پوچھ میں لگے ریٹل سے ساؤڈ نکال کے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اگر یہ سامپ کسی کو کٹ دے تو اس کے پورے سریر میں سوجن آ جاتی ہے سانس لینے میں دکت آتی ہے اور ریسپریٹری سسٹم جواب دے جاتا ہے حالانکہ اس سامپ کے کٹے جانے سے زیادہ لوگی موت کے آخرے تو نہیں ہیں اس کا ایک کارن ہاؤسپیٹلز میں انٹی وینم کا پریاب ماترہ میں اپلپ دھونا بھی ہے یہ سامپ تین سے چار فیٹ لمبے ہو جاتے ہیں اور کچھ کچھ تو پانچ فیٹ تک ہو جاتے ہیں نمبر تین پر ہے ایشٹرن براؤن سنیک اسے کومن براؤن سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سامپ پوروی اور مدی آسٹریلیا اور ساؤتھ نیو گوینہ میں پایا جاتا ہے یہ سامپ دھرتے کا دوسرا سب سے زیادہ سامپ ہیں یہ سامپ دو میٹر تک لمبے ہو جاتے ہیں آسٹریلیا میں سامپوں دوارہ ہونے والی موتوں اس سامپ کا سب سے زیادہ یوگدان ہے یہ سامپ بہت تیز ہوتے ہیں یہ سامپ بہت اگریسیو بھی ہوتے ہیں یہ سامپ یارتر چھوٹے اور چوئے اور دوسرے سامپوں کو کھانا پسند کرتے ہیں یہ سامپ جنگل، رین فوریشت، میدانوں ووڈلینڈ جیسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں دوستو نمبر دو پر ہے انلینڈ ٹائپین اس کا سائنٹیفک نیم آکسی یورینس مایکروپیٹوڈس ہے یہ سامپ دھرتی کا سب سے زہریلا سامپ ہے اور اس سامپ کی زہر کی کچھ میلی گرم بوندے سو انسان کو ماننے کے لئے کافی ہیں یہ سامپ دھائی میٹر تک لمبے ہو جاتے ہیں ان سامپوں کا صبح بہت سرمیلا ہوتا ہے اور یہ کارتے تب ہی ہیں جب کوئی راستہ نہ بچے یہ سامپ ڈیزرٹ سوئل پلینز میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ سامپ زیادہ تر چھوٹے چوہوں کو اپنا سکار بناتے ہیں ان کا زہر سپیسیلی چھوٹے گرم پھون والے جیوہ کے لئے ہی بنا ہے اس سامپ کے کاٹنے کے بعد تیس سے پیتالیس منٹ میں ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو نمبر ایک پر ہے بیلچر سی سنیک اس سامپ کا سائنٹیفک نام ہائیڈروفیس بیلچری ہے اس سامپ کو فینٹ بینڈر سی سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سامپ انلینڈ ٹائپ این سے دس گنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے اس کے کچھ میلیگرام زہر سے ہی یہ ہزار انسانوں کو موت کے گھاٹ اٹھار سکتا ہے اس کے باوجود یہ سامپ بہت درپوک ہوتے ہیں اور ان میں سیلف کونفیڈنس کی کمی بھی ہوتی ہے ان سامپوں کے سکار زیادہ تر مچھوارے بنتے ہیں یہ سامپ کئی بار کاٹتے ہیں وقت زہر بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ سامپ اپنا زہر ویشٹ نہیں کرنا چاہتے ان سامپوں کا زہر اتنا تیج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان سامپوں کا مکھی سکار مچھلیاں ہوتی ہیں اور سامدر میں سکار کرنا بہت کٹھن ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیکھے سمجھاتا ہوں کیونکہ ان سامپوں کا زہر تیج ہے تو مچھلیاں ان سے زیادہ دور نہیں جا پاتی ہیں اور کچھ سیکنڈ میں وہ اپنا دم توڑ دیتی ہیں تو یہ سامپ پھر انہیں اپنا سکار بنا لیتے ہیں اس لیے ان سامپوں کا زہر اتنا تیج ہوتا ہے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ختم ہوتا ہے تو یہی تھے دنیا کے دس سب سے زہریلے سامپ جو آج میں نے آپ کو بتائیں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی بیل آئیکن دوا دینا تاکہ آپ کو ہماری لیٹیس ویڈیو کی نوٹیویکشن ٹائم پہ مل جائے